بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ سکتے ہو تقریباً تین دن پہلے ہم نے یہاں پر ایک امیزون کے ساتھ کیس اپن کیا تھا ہم نے انوائز دے دیا دسٹیبیوٹر کا انوائز تھا اور بائیو ڈرما بہت بڑا برینڈ ہے اس نے کیا کیا انوائز کو ایکسپ کر دیا سمجھ میں آئی بات اگر آپ ایسے سپلائر کو فائنڈ کرو جس کے انوائز اتنٹک ہوتے ہیں یعنی وہ اتوائس ہوتے ہیں تو اس میں کافی اچھے پرڈکس ہوتے ہیں یعنی فار ایکسپل ایسے ایک ای بی سی ڈسٹیبیوٹر ہے جب آپ اس سے پرچیزنگ کرتے ہونا تو اس کے ساتھ صرف ایک پرڈکس نہیں ہوتا یا ایک برینڈ نہیں ہوتا اس کے پاس بہت زیادہ پرڈکس ہوتے ہیں یعنی بائیو ڈرما سراوی ایڈی ڈی ڈاس دو پینٹین بہت زیادہ ایسے پرڈکس ہوتے ہیں جو کہ یوئی مارکیٹ میں بہت اچھی طریقے سے سیر ہو رہے ہیں لیکن ان کا کوئی اپرویل ہی نہیں ہے یعنی انگیٹڈ ہے اس کو ہم جب انگیٹڈ کرتے ہیں تو اس کی لئے انوائس بہت زیادہ مین کردار ادا کرتا ہے تو اس طرح یوئی میں بہت زیادہ ایسے ڈسٹیبیوٹر ہے جس کی انوائس ہنڈر پرسنٹ ایکسپٹ ہوتی ہے ہمارا اس پہ آلیڈی کام سٹارٹ ہے تقریباً ایک ٹیم ہے جس پہ کام کر رہی ہے کہ ہم کس طرح ایسے سپٹائر فائنڈ کرے جس کی انوائس ہنڈر پرسنٹ اتنٹک ہو ٹھیک ہے تو پھر جب ہم نے پرسنلی اس پہ کام کر دیا تو یہ آپ کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے ہمیں جو بائیو ڈرما برینڈ ہے جس کی کافی اچھی سیلنگ ہے ٹھیک ہے وہ ہم اپرو مل گیا پلس وہ جو ہم سپلائر سے بھی مال لے رہے ہیں تو کافی اس میں مارجن بھی ہے تو اٹ مینز کی یو ای میں باقی یعنی یو ایسے میں بھی بہت زیادہ سکوپ ہے آپ کام کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کے پاس بجٹ کم ہے یو ای سے آپ ازیلی ٹوک سٹارٹ لے سکتے ہو ٹھیک ہے اس کا ریزلٹ انشاءاللہ میں آپ کو کچھ ہی دنوں کے بعد جب میں ویڈیو بناوں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کس کی سیلنگ کس طرح ہے یہ ایمیزون پہ کس طرح سیل ہو رہا ہے دیکھو ایمیزون ہے اگر آپ یو ای پہ کام کرتے ہیں یو ایسے پہ کام کرتے ہیں یو ای پہ کام کرتے ہو جہاں پر آپ کو اپرچنوٹی نظر آتی ہے وہاں پر کام کرو ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ کو کچھ ایسی سپلائر شو کرنے والا ہوں آپ جس دیکھ لو اس کے ساتھ کام کرو ابھی آپ یہ کبھی نہ پوچھو مجھ سے کہ آپ مجھے یہ سپلائر دے دو بیکاز میں آپ کو ایکزیکٹ نہیں بتا سکتے اس پہ اگین پھر کمپیٹیشن سٹارٹ ہو جائے گا جس طرح میں نے کچھ دیسٹیگوٹر آپ کو بتایا تھی اس پہ اگین کمپیٹیشن ہو گیا تو پھر ہم بھی اس میں کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو میں آپ کو جس کلو دے سکتا ہوں کیا آپ ہی دیسٹیگوٹر دیکھ لو ٹھیک ہے اس سے آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہو باقی ٹکنیکس انشاءاللہ میں ربطہ ربطہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان ٹکنیز کی طرح آپ جو ہے سپائر فائن کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ سے آپ کھوک سٹارٹ لے سکتے ہو پہلا جو ہے وہ ہے بسمی یہ ایک ہول سیل ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کپیہ حد تک پروڈکٹ لے سکتے ہو ٹھیک ہے آپ اس کی جو انوائس ہے وہ توریسٹ ہے ایکسپٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتی یہ آپ ان سے خود پوچھو ٹھیک ہے یہاں پر اس کا وٹس اپ نمبر ہے ہمارا جو ہے نائنٹی فائٹ پرسن جو کام ہے وہ سارا وٹس اپ پہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ وٹس اپ پہ ہی سے بات کرو ٹھیک ہے تو یہ دیکھو اس میں بہت اچھے اچھے پروڈکٹس ہے بہت بڑا ہول سیلر بھی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے ویب سائیڈ آپ گو تھو کرو تو آپ کو اس میں بہت اچھی ریزرپ مل سکتے ہیں دوسرا جو ہے آپ اس کو بھی دیکھ لو البست کی آن لائن یہ بھی ایک اچھا سٹور ہے کیسے میرے بات ہو بھی گئی ہے تو اسے بھی آپ کام کر سکتے ہو کک سٹارٹ لے سکتے ہو کم از کم یہاں پر ایک دوسرا بھی ہے اےوہ اس کے پاس کافی حد تک برینڈ بھی ہے دیکھو اس کے پاس اور بھی کمپنیز ہیں تو یہاں تک بھی آپ ایکسس کر سکتے ہو سمجھ میری بات گلوبل کمپنی اس کے ساتھ بھی کافی اچھے پروڈکٹس ہیں کافی اچھے برینڈز ہیں ٹھیک ہے منفیکچرر بھی ہے اس کے علاوہ جو ہے فاروے کمپنی اس کے پاس جو ہے نا زیادہ تر جو کوفیز کی پروڈکٹس ہوتے ہیں نا یعنی کوفی میٹ ہو گیا نسلے ہو گیا جو بڑے بڑے برینڈز ہیں اگر آپ کو اس کا انوائس مل گیا یعنی فار ایکزیمپل اس کے انوائس ایکسپٹ ہوتے ہیں تو یہی ایک جو کمپنی ہے وہ آپ کی ساری عمر کیلئے بھی کافی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ بڑے پروڈکٹس ہیں اس کے علاوہ جو ہے جلیل اس کے پاس بھی دیکھو یہ کلورکس کولگیٹ دووی ڈیٹول کافی اچھے اچھے برینڈز اس کے پاس تو اس سے آپ بات کرلو ٹھیک ہے دیکھ لو کیا پتہ اس کا انوائس ایکسپٹ ہوتا ہو اور پھر اس میں پروڈکٹس بہت اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کافی حد تک مارجن ہوتا ہے یعنی بائی ڈرما ابھی ہمیں مل رہا ہے تقریباً 23 کا ایتنگ مل رہا ہے اور سنتالیس افتالیس کا سیلہ ہے تو کافی اچھی پوپٹ ہے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ کام کرو یہ میں نے جسٹ آپ کو صرف کیک سٹارٹ لینے کے لیے باقی انشاءاللہ میں ٹکنیک شیئر کروں گا اس میں آپ کافی حد تک ڈسٹیبوٹر فائنڈ کر سکتے ہیں تو ٹریٹ لنگ یہ بھی آپ دیکھ لو ویب سائٹ سے پتہ چلتا ہے یہ کس لیول کا ویب سائٹ آئیٹ تو نیچے آپ سکول کرو یہاں سے جو ہے اس کا ویٹس اپ نمبر ہے دارے کہ اس کے ویٹس اپ پہ کانٹیک کرو اچھا اس کے بعد یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ بھی کافی اچھا ہے اوکے یہ بھی کافی اب بڑی کمپنی ہے اس کے علاوہ الرواد اس میں کٹیگریز ہوتی ہے تو دیکھیں یہ آپ کو بتا بھی رہا ہے کہ ایمیزون کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں ریٹیل شاپ ہے ایمیزون کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں تو اس کے پاس اولسنگ مارک یہ بڑے پروڈکس کی ہے دیکھیں یہ آپ کو بتا بھی رہے ہیں ایمیزون والا سب کچھ آپ کو شو کر رہا ہے آئیٹ اچھا یہ ایک بہت بڑا برینڈ ہے اس سے آپ بات کر سکتے ہو دیکھیں جو لوگ یو ای میں رہتے ہیں تو آپ کے لیے تو بہت پلس پوائنٹ ہے یہاں پر آپ برینڈ خود بخود آپ کو ایڈرز دے رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر وزٹ کر سکتے ہو یو ای کیلئے جو ہے نا میں آپ کو کل بھی ایک سٹورن کو بتا رہا تھا یو ای کیلئے سب سے بیسٹ مارکٹ جو وہاں پر پرسنلی لوگ ہوتے ہیں تو اس کیلئے سب سے بیسٹ مارکٹ ہے فیزیکلی جاؤ وہاں پر جو ہے اس کے ساتھ بات شاہت کرو کیا پتا وہ آپ کے پرول بھی دے زیادہ تر برینڈ سمجھتی بھی نہیں تو اس کو آپ کنونس کرو وہ آپ کے پرول بھی دے سکتے ڈاریک آپ کے پرول دیں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگی لئے بہت ہی پلس پوان ہے اس کے ساتھ آپ ایک آنٹ اوپن کرو ٹھیک ہے یہ ایک ہے فہر الدین سوک یہ بھی کافی بڑا ہے ہولسیلر ہے اس کا انوائز بھی ایکسپٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے پاس ہولسیل ایک آنٹ اوپن کرو جو لوگ یوئی میں رہتے ہیں تو آپ جو ہے یہاں پر وزٹ کر سکتے ہو سپلائر کے پاس دیکھو یہاں پر نیچے اس کا جو ہے ایڈریس وغیرہ سب کچھ ہے تو یہ ایڈریس آپ کاپی کرو اپنے ساتھ اور اس کو وزٹ کرو ٹھیک ہے دیکھ لو اس سے بات شات کرو زیادہ تر لوگ نہیں سمجھتے ہو آپ پر تو آپ اس کے بات کرو کہ یار میں آپ کا پڑک آن لائن سیل کروں گا تو آپ کو جو ہے پرول دے دیں گے ایزی بھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے یس بائی ہولسیل اس کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ دیکھ لو ویلین کیر اس میں سے بھی کافی اچھے پرڈکس آپ کو مل جائیں گے پورٹلین ٹریڈنگ کمپنی جو ہولسیلر آپ کو ٹھیک لگتا ہے نا تو اس کے ساتھ آپ سٹارک میں کچھ اکاؤنٹ اپن کرو رولوکیڈز ڈاٹ کام اس کے پاس بھی کافی اچھے پورٹلین ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں ٹکنیک شیئر کرتا جاؤں گا میکس ویڈیوز میں کہ آپ کس طرح اچھے اچھے ڈسٹیبوٹرز نکال سکتے ہیں یو ای میں یو ای میں بھی بہت بڑا سکوک ہے اگر آپ کے پاس بجٹ کم ہے تو آپ سٹارٹ لے سکتے ہو لیکن کوشش کرو کہ جو پرپ کی پروڈکس ہے نا فیک پروڈکس ہے وہ نہ لو ٹھیک ہے نا اس سے آپ کا ایکاؤنٹ ایڈ بے انڈیکٹیوئیٹ ہو جائے گا لیکن جب آپ کے پاس افتورائزد سپلائر ہوں گے اس کے انوائز امیزون ایکسپٹ کر دے گا لانگ ٹرم میں آپ بزنس کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ توڑا بہت اس ویڈیو اور آپ نے کیل ہوں گی تو اس حوال سے جو بھی سوال ہو اپنے چھے کمین میں پوچھ سکتے ہو تینکیو اللہ پیس